اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارم ٹی وی موڈر میں پر لاہور کی جانب سے سفر کرتے ہوئے جب آپ دریائے چناب کا پول قراس کر کے سرگودہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو بڑا سا بورڈ دکھائی دیتا ہے جس پر مالٹوں کی تصویر بنی ہے اور لکھا ہے انٹرنگ دا بیسٹ سیٹرس پروڈیوسنگ ایریا یہ بورڈ صرف بورڈ ہی نہیں بلکہ ایک احساز ہے جو میری سرزمین کو ملے انیسن پینتیس میں یونیورسٹی آف کیلیفونیا کے پلوں کی تجربہ غارے مالٹے کی ایک نئی قسم دریافت کی تھی جو دو مختلف اقسام کے سیٹرسز کنگ اور ویلیو لیف کے نام سے بنی تھی اس لیے اس نئی قسم کو کننو کا نام دیا گیا اور دنیا کے مختلف عصوں میں تجرباتی کاشت کے لیے بھیجا گیا انیسن ساٹھ کے زمانے میں یونیورسٹی سے کننو کے پودے پاکستان بھیجے گئے جنہیں ملک کے مختلف عصوں میں کاشت کیا گیا لیکن سرگودہ کی زمین نے نہ صرف باخشی قبول کیا بلکہ اسے مٹھاس بکشی کہ دنیا بھر میں سرگودہ کا کننو اپنے منفرز ذائقے اور سائز کی وجہ سے مشہور ہے کیلیفونیا اور سرگودہ کے اس تعلق کی بنا پر سرگودہ کو کیلیفونیا اور پاکستان بھی کہا جاتا ہے دریائے چناب اور جیلم کے درمیان پھیلی کھٹے میٹے ذائقوں والی اس سر سبز وادی میں آج بھی پرانے اور دہی پنجاب کی جلک دکھائی دیتی ہے جہاں ملو تک پیلے باغات کے درمیان پرانے ترس کی بنی حویلیوں میں سردی کی شاموں میں لوگ آگ کا علاؤ جلا کر ارد گرد بیٹھتے ہیں گڑ کی چائے اور گنے چوپنے کے دور چلتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے دکھ سوک باتنے جاتے ہیں اور سماجی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے یا آج بھی صبح کا آغاز دیسی ککڑ کی بانگ سے ہوتا ہے اور لوگ رب کے حضور سعیدہ ریز ہو کر اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں پجاب کی یہ خوبصورت دھرتی آج بھی اپنی روایات کو اپنے اندر سمجھ ہوئے ہیں جس میں آہستہ آہستہ جندت آ رہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہماری یہ روایات برقرار رہے